ہی واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں ہم اکثر لوگوں کے موہ سے سنتے ہیں اکثر بڑے بزرگوں کے موہ سے سنتے ہیں کہ جب کوئی ادھوری اچھا لے کر مر جاتا ہے تو اس کی آتما اس دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہے تو ویسا ہی کچھ آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کچھ اصلی بھوت کچھ اصلی آتمایں کچھ اصلی شیطان جو کیمرے میں کیپچر ہوئے تو بینا ڈائم ویسٹ کیے کرتے ہیں دھماکے دار ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریس دہ سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دیس چینل جیسے ہمارے دیش میں بابا یا تانتریک ہوتے ہیں ویسے ہی فورین کنٹریز میں پیرا نورمل ایکسپرٹس ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بھوتیا جگہوں کا جائزہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پتہ لگا پائیں کہ آخر یہاں پہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ ہانٹیڈ ہے کوئی بھوت ہے آتما ہے یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا کرنا ان پیرا نورمل ایکسپرٹ پر بھاری بھی پڑ جاتا ہے یہاں پر جو چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں شاید وہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پیرا نورمل ایکسپرٹ بریٹ پیک اور ان کی ٹیم ایک جگہ کا جائزہ لے رہی تھی اس جگہ کا نام تھا دا کیج اور یہ یوکے میں استیت ہے اور اس جگہ کا ایک بہت ہی بھیانک اتحاس رہا ہے اگر ہم اتحاس پر نسل ٹالے تو سن پندرہ سو بیاسی میں یہ ایک بہت خطرناک جیل ہوا کرتی تھی اور یہ ہانٹیڈ تب ہوئی جب یہاں پر ایک جادو ٹونا کرنے والی عورت کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ٹیم نے اپنی جانچ پرتل کے دوران بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی جیسے کی کسی کی پیرو کی آواز آنا زور زور سے سانس لینے کی آواز آنا لائٹس اپنے آپ بن چالو ہونا کئی ٹیم میمبرز کو لگتا تھا کہ انہیں کسی نے ٹچ کیا ہے بہت مہاں کوئی نہیں ہوتا تھا ان کی ایک ٹیم میمبر جس کا نام وینیزا تھا وہ تو مہاں پر رات میں در کے مارے رکتی ہی نہیں تھی لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آگے ان کی انویسٹیکشن کے دوران جب انہوں نے اس بھوت سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی چونکہ اس عورت کا بھوت تھا جس کو فانسی دی گئی تھی جس کی آتما وہاں بھٹکتی تھی تب ان کے کیمرے نے کچھ عجیب و غریب چیز کیپچر کی دھیان سے دیکھیں اور سنیے اس فٹیج کو بعد میں ڈسکرائب کرتے ہیں یہ لڑکی انہی کی ٹیم ممبر ہے پر جب انہوں نے ریکارڈنگ چیک کی تو اس کی شکل بلکل ہی بدل چکی تھی یعنی کہ وہاں پر ایک چول میں تو وہ وہی نظر آ رہی تھی لیکن ریکارڈنگ میں کچھ الگی چہرہ کیپچر ہوا ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد ٹیم کافی زیادہ پریشان تھی ان کا ماننا تھا کہ شاید یہ وہ آتما ہوں سکتی ہے جس نے اس لڑکی میں پرویش کیا تھا ان کی اصل ٹیم ممبر یہ عورت تھی اس کا بولنا تھا کہ مجھے کچھ بھی دھیان نہیں ہے ایون اس کی باڈی پر بعد میں کچھ انگلیوں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے جو کی پیرانورمل ایکسپرٹ کا بولنا تھا کہ شاید اس آتما کے پرویش کرنے کے بعد ہی اس کے شریر پر پڑے ہوں گے آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کچھ جگہیں شاپیت مانی جاتی ہیں یعنی کی پرانے زمانے میں کچھ ایسی گھٹنا گھٹی تھی جس کا اثر وہاں پر آج تک دیکھنے کو ملتا ہے ایسی ہی جگہ ہم دیکھنے والے ہیں جو کی تقریباً دو سو سال پرانی ہے اور وہاں پر ایک بھوت کا سایا جو دو سو سال پرانا بھوت ہے آج تک دیکھا جا رہا ہے نوردن آئرلینڈ میں ایک جگہ ہے وکر سیل نام سے یہ جگہ آئرلینڈ کی سب سے زیادہ ڈراؤنی جگہوں میں سے ایک ہے صدیوں پہلے یہاں پر الگ الگ ٹائپ کے لوگ ریچولز کیا کرتے تھے جو کی جادو ٹونے سے ریلیٹیڈ ہوتے تھے گرین کپڑے پہنے ہوئی لیڈی یہاں پر اکثر نظر آتی ہے لوگوں کا بولنا ہے کہ وہ بھوت ہے جو تقریباً دو سو سال پہلے یہاں پر رہی ہوگی ایک عورت جب اپنی کار سے جا رہی تھی تب اس نے اس گرین کپڑے پہنے ہوئی لیڈی کو تو نہیں دیکھا لیکن اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی یہ چیز دیکھی اس کے ڈیش کیم نے یہ کیپچر کیا آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی سامنے کی طرف سے آتا ہے اور سیدھے دیوار میں گز جاتا ہے اور اس فٹیج کو اور بھی زیادہ ڈراؤنی اگر کوئی چیز بناتی ہے تو وہ ہے اس آدمی کی ڈریسنگ دو سال پہلے لوگ پہنا کرتے تھے کیا ہو اگر آپ آفیس میں بیٹھے ہیں لنچ کا ٹائم سل رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہسی مزاگ کر رہا ہے اور اچانک سے ایک بھوتیا بچی آپ کے سامنے آ جائے آئیے دیکھتے ہیں یہ فٹیج بی سی بی بینک پیرو کا ہے جہاں پر لنچ ٹائم میں کچھ بر کر ہسی مزاگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بندہ نیا موبائل لے کر آیا ہے تو وہ اپنے موبائل سے اس ہسی مزاگ کو کیپچر کرتا رہتا ہے اور پھر اچانک سے اس کا کیمرہ یہ کیپچر کرتا ہے لےش بی بیرمگرھے لہا فٹی ہے علیہ تمہان من ٹ٠٠٠ٓ بهترین توانج رہی مطافلتا ہے یا شکری نہیں ٹی بیرمگرن ٹی بیرمگرن یا شکری۔ جمالہ کہ western parce데Şا ڈی لوگرن ٹی بیرمگرن ٹی بیرمگرن ٹی لیو قتا ٹی ٹ٠٠ٓٓٓٓ ۶ٓٓ地 وہ دیکھتا ہے کہ پرچھائی جیسی چھوٹی بچی پیچھے کی طرف ایکنم سپیڈ میں نکل کر جاتی ہے یہ چیز کیمرہ تو کیپچر کرتا ہی ہے ساتھ میں وہ بھی اپنے فرینڈز کو بتاتا ہے کہ پیچھے سے کوئی نکل کر گیا اور جب وہ آگے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ایون سامنے تو راستہ بھی بند ہے وہ کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہے جس میں وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ اچانک سے اپنے آپ ہی اپن ہوتا ہے مانو کوئی اندر آ رہا ہو لیکن ایکچول میں کوئی اندر نہیں آتا اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے تو کیا یہ کسی بچی کا بھوت تھا جو پہلے تو اندر آیا اور پھر اس کے موبائل کیمرہ میں کیپچر بھی ہوا جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں سب سے زیادہ ہانٹیڈ ہائیوے اور روڈز مانے جاتے ہیں جو اس رات میں سنسان پڑے ہوتے ہیں ویسا ہی کچھ حادثہ سنگاپور میں دیکھنا کو ملا جب کار کے ایک ڈیش کیم نے ایک چڑل کو ایک بھوت کو اپنے کیمرے میں کیپچر کیا یہ فوٹیج آیا ہے سنگاپور کے کسی ہائیوے سے یہاں پر ایک بندہ تیز سپیڈ میں کار چلاتا ہوا رات میں ہائیوے پر جا رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اس کا ڈیش کیم ایک بھوت کو کیپچر کر لیتا ہے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایک لڑکی بلکل بیلینسنگ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ بھی رات کے ٹائم میں اس سونسان ہائیوے کے اوپر یہ فوٹیج جب سامنے آیا تو اس کے اوپر بحث چڑھ گئی کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے سیادہ تر لوگوں کا یہ مت تھا کہ یہ لڑکی کوئی بھوت ہی ہے جو اکثر اسی جگہ پر سیم اسپارٹ پر دکھائی دیتی ہے اس لڑکی کو ایک ہی نہیں بلکہ کئی الگ الگ لوگوں نے اس اسپارٹ پر دیکھا ہے بہت سے ویب سائٹ اور الگ الگ ویڈیوز کا یہ بولنا ہے کہ یہ شیورلی اصلی بھوت ہی ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے I hope you enjoyed the video If you enjoyed the video Please press the like button and also share with your all social media friends تو ملیں گے اگلے دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye Good night Sayonara